بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابي حنيفة رحمه الله تعالى وقال لا يجزيه الا في الزبيحة وان لم يحسن العربية اجزائه اما الكلام في الافتتاح فمحمد مع ابي حنيفة في العربية ومع ابي يوسف في الفارسية لان لغة العرب لها من المزيئة ما ليس لغيرها واما الكلام في القراءة فوجه قولهما ان القرآن اسم للمنزوم عربي كما نطق به النص الا ان عند العجز يكتفى بالمعنى كالايمائی بخلاف التسمية لان الذكر يحصل بكل لسان ولي ابي حنيفة رحمه الله تعالى قوله تعالى وانه لفي زبر الاولین ولم يكن فيها بهذه اللغة ولهذا يجوز عند العجز الا انه يصير مسيئا لمخالفة السنة المتوارثة ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية هو الصحي لما تلون والمعنى لا يختلف باختلاف اللغات والخلاف في الاعتداد ولا خلاف في انه لا فساد ويروى رجوعه في اصل المسألت الى قولهما وعليه الاعتماد والخطبة والتشهد على هذا الاختلاف وفي الاذان يعتبر التعارف پھر اگر کسی شخص نے فارسی زبان میں نماز شروع کی یا نماز میں فارسی زبان میں قرات کی یا فارسی میں تسمیہ پڑھ کر جانور کو زبح کیا حالانکہ وہ شخص اچھی طرح عربی زبان جانتا ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمه الله تعالى کے یہاں اس کے لئے کافی ہے حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ صرف زبیحہ میں ہی کافی ہے اور اگر وہ شخص اچھی طرح عربی نہ جانتا ہو تو کافی ہے پھر اگر کسی شخص نے فارسی زبان میں نماز شروع کی یا نماز میں فارسی زبان میں قرات کی یا فارسی میں تسمیہ پڑھ کر جانور کو زبح کیا حالانکہ وہ شخص اچھی طرح عربی زبان جانتا ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمه الله تعالى کے یہاں اس کے لئے کافی ہے حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ صرف زبیحہ میں ہی کافی ہے اور اگر وہ شخص اچھی طرح عربی نہ جانتا ہو تو کافی ہے جہاں تک افتتح کے متعلق گفتگو ہے تو عربی زبان کے سلسلے میں امام محمد امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے اور فارسی زبان کے مسئلے میں امام ابو یوسف کے ساتھ ہے کیونکہ عربی زبان کو وہ خصوصیت حاصل ہے جس سے دیگر زبانیں محروم ہیں اور رہا قرآن کے سلسلے میں تو سلسلے میں کلام اور رہا قرآن کے سلسلے میں کلام تو حضرات صاحبین کے قول کی دلیل یہ ہے کہ قرآن قرآن عربی کلام کا نام ہے جیسا کہ نص اس سلسلے میں ناتق ہے لیکن عجز کے وقت معنی پر اکتفاق کیا جائے گا جیسا کہ اشارے میں ہوتا ہے برخلاف تسمیہ کے کیونکہ ذکر ہر زبان میں حاصل ہوتا ہے حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے دلیل باری تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَإِنَّهُ لَفِ زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور پہلی کتابوں میں عربی زبان میں قرآن نہیں تھا اسی وجہ سے بوقت عجز غیر عربی میں بھی تلاوت جائز ہے لیکن سنت متوارسہ کی مخالفت کی وجہ سے غیر عربی میں قرآن کرنے والا گنے گار ہوگا اور فارسی کے علاوہ ہر زبان میں جائز ہے یہی صحیح ہے اس آیت کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی اور زبانوں کی تبدیلی سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور اس کی معتبریت میں اختلاف ہے عدم فساد میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اصل مسئلے میں حضرات صاحبین کے قول کی طرف امام صاحب کا رجوع منقول ہے اور اسی پر اعتماد بھی ہے اور خطبہ اور تشہد اسی اختلاف پر ہے اور ازان میں تعرف کا اعتبار ہے پیارے بچوں عربی کے علاوہ کسی دیگر زبان میں قرآت وغیرہ کا حکم ہے صورت مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں اگر کوئی شخص فارسی زبان میں نماز شروع کرے یا فارسی میں دوران نماز قرآت کرے یا جانور وغیرہ کو زباہ کرتے وقت فارسی میں تسمیہ پڑے تو خواہ وہ شخص عربی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو بہر دو صورت اس کا یہ فعل جائز ہے اور اس کی نماز یا اس کے زبیحہ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی بلکہ نماز بھی درست ہوگی اور زبیحہ بھی حلال ہوگا حضرات صاحبین کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص عربی زبان جانتا ہے اور عربی میں نماز شروع کرنے اور قرآت کرنے پر قادر ہے تو یہ دونوں چیزیں فارسی زبان میں جائز نہیں ہیں اور اگر وہ عربی جانتے ہوئے بھی ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی البتہ زبیحہ کے سلسلے میں اختیار ہے اگر عربی جانتے ہوئے بھی کوئی شخص فارسی میں تسمیہ پڑھ کر جانور زبا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کا زبیحہ حلال ہے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی تکبیر تحریمہ میں عربی زبان کو لے کر امام آزم کے ساتھ ہیں یعنی جس طرح امام آزم کے یہاں عربی میں عموم ہیں اور تعظیم پر دلالت کرنے والے ہر عربی کلیمے اور جملے سے نماز شروع کی جا سکتی ہے اسی طرح امام محمد کے یہاں بھی کل مشعر بالتعظیم سے عربی زبان میں نماز شروع کی جا سکتی ہے اور فارسی زبان میں امام ابو یوسف کے ساتھ ہے یعنی چنانچہ امام ابو یوسف کے یہاں قدرت علی العربیہ کے ہوتے ہوئے غیر عربی مثلا فارسی وغیرہ میں نماز شروع کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح امام محمد کے یہاں بھی غیر عربی مثلا فارسی وغیرہ میں نماز شروع کرنا جائز نہیں ہے اور اس حکم کی دلیل یہ ہے کہ عربی زبان کو تمام زبانوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے صاحبِ نہایہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے اَنَ عَرَبِيٌّ وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّتِ عَرَبِيٌّ کہ میں بھی عربی نسلو ہوں قرآن بھی عربی اللغت ہے اور اہلِ جنت کی زبان بھی عربی ہے اس لیے یہ زبان تمام زبانوں سے افضل اور برتر ہے اور چونکہ نماز میں قرآن کرنا اور مَا يَجُزُ بِهِ السَّلَاتِ کی مقدار میں قرآن پڑھنا فرض ہے اور قرآن عربی زبان میں ہے اس لیے اس کی قرآن بھی اس کی اپنی زبان میں ہی ہوگی تاکہ على وجہِ الکمال فریضِ قرآت کی ادائیگی ہو سکے قرآن کے عربی میں ہونے کی سب سے بین دلیل اس کی یہ آیت ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيعِ وَجِلَّ عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لہذا جب قرآن عربی زبان میں ہیں اور فَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کے ذریعے نماز میں قرآن ہی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو عربی زبان میں ہی قرآن پڑھا جائے گا اور اس کے علاوہ کسی دوسری زبان کی قرآن کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا البتہ اگر کوئی شخص عربی جانتا ہی نہ ہو تو اس صورت میں اس کے لئے حکم یہ ہے کہ جس زبان میں اسے قدرت ہو اسی میں قرآن کر لے کیونکہ عربی نہ جاننے کی صورت میں اگر ہم کسی کے لئے عربی میں قرآن کے قرآن کو لازم کر دیں تو وہ شخص تکلیف مالا یتاق مالا یتاق سے دوچار ہوگا حالانکہ خود قرآن ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ لا يکلف اللہ نفسن اللہ وسعہ جس طرح اگر کوئی شخص رکوع اور سجدے پر قادر نہ ہو تو اس کے لئے اشارے سے نماز پڑھنا کافی ہے اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی عربی نہ جاننے والے کے لئے غیر عربی میں قرآن کرنا جائز ہے لیکن عربی جاننے کی صورت میں اس سے اعراض و انحراف جائز نہیں ہے اس کے برخلاف زبح میں بسم اللہ پڑھنے کا مسئلہ تو عربی اور غیر عربی ہر زبان میں جائز ہے اور اگر عربی جاننے والا شخص غیر عربی میں تسمیہ پڑھ کر زبا کرے تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ کے فرمان کی روح سے زبح میں ذکر خداوندی شرط ہے اور جس طرح عربی میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اسی طرح غیر عربی میں بھی ہوتا ہے اور لوگ کرتے ہیں اس لئے تسمیہ میں عربی کی شرط نہیں لگائی جائے گی اور ذکر کے وجود سے زبیحہ حلال ہو جائے گا خواہ کسی بھی زبان کا ذکر ہو ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یہاں سے حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی قدامت کو بیان کرتے ہوئے وَإِنَّهُ لَفِ زُبُرِ الْأَوَّلِينَ قرآن پہلی کتابوں میں موجود تھا فرمایا ہے اور یہ بات تیہ ہے کہ پہلے کتابوں میں عربی میں نہیں تھا لہذا ان کتابوں میں قرآن کریم کا نظم عربی میں نہ ہونا متعین ہو گیا اور ظاہر ہے کہ نظم عربی میں نہ ہونے کے صورت میں پہلے کتابوں کے اندر قرآن کے معانی موجود تھے اور معانی کا پڑھنے والا قاری قرآن کہلاتا تھا اس لئے نظم عربی کے علاوہ جس زبان میں بھی قرآن پڑھا جائے گا پڑھنے والا قاری قرآن ہوگا اور نماز میں قرآن کا پڑھنا ضروری ہے اس لئے غیر عربی میں کی گئی قرآن بھی قرآن کہلائے گی اور پڑھنے والے شخص کی نماز درست ہو جائے گی خواہ عربی میں پڑھے یا فارسی میں یا کسی اور زبان میں پڑھے نفس قرآن کا ثبوت ہو جائے گا اور یہی مطلوب ہے اس سلسلے میں محشیہ ہدایہ حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت سلمان فارسی سے متعلق ایک واقعہ تحریر کیا ہے اور اس واقعہ سے بھی مذہب ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی تائید ہوتی ہے واقعہ یہ ہے کہ اہل فارس نے حضرت سلمان فارسی کی خدمت میں یہ درخواست بھیجی کہ آپ ہمیں فارسی زبان میں سور فاتحہ لکھ کر دے دیں چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہو نے ان کی درخواست پر فارسی زبان میں انہیں سور فاتحہ لکھ کر بھیج دیا اہل فارس اسے یاد کر کے فارسی زبان میں سور فاتحہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے عربی زبان میں فاتحہ کو سیکھ لیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہو نے یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور آپ نے اس پر کوئی نقیر نہیں فرمائی یہ واقعہ تو اس امر کا کھلا ثبوت ہے کہ فارسی میں قرآت قرآن جائز ہے اس لئے عدم قرآت علی العربیہ کی صورت میں سب کے یہاں غیر عربی میں قرآن پڑھنا جائز ہے مگر چونکہ عربی زبان میں قرآن پڑھنا ایک قدیم زمانے سے منقول ہے اور یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا معمول تھا اس لئے غیر عربی میں قرآت کرنے والا اس سنت متواترہ کے ترک پر گنہگار ہوگا وہ یہ جوزو فرماتے ہیں کہ ہر زبان میں قرآن کریم کی قرآت نماز میں جائز ہے خواہ وہ فارسی ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی زبان ہو یہی صحیح ہے صحیح کہہ کر حضرت ابو سعید بردعی کے اس قول سے احتراز کیا گیا ہے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے عربی کے علاوہ صف فارسی زبان میں قرآت قرآن کی اجازت دی ہے اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ فارسی زبان عربی زبان سے زیادہ ہم اہنگ ہے لیکن امام کرخی کی رائے یہ ہے کہ یہ اجازت عام ہیں اور فارسیت کے ساتھ خاص نہیں ہیں کیونکہ قرآن کریم میں جو وَإِنَّهُ لَفِ زُبُورِ الْاَوَّلِينَ آیا ہے اس میں جس طرح عربی داخل نہیں ہے اسی طرح فارسی بھی داخل نہیں ہے کیونکہ پہلی کتابیں نہ تو عربی میں تھی اور نہ ہی فارسی میں تھی اور اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کی صورت میں معانی پر دار و مدار اور انہی پر اعتماد ہوتا ہے اور یہ بات تیہ ہے کہ لغات و لہجات کی تبدیلی سے معانی میں کوئی فرق نہیں آتا لہذا جس طرح عربی کے علاوہ فارسی میں دوران نماز قرآن پڑھا جا سکتا ہے اسی طرح اور دیگر زبانوں میں بھی اس کے پڑھنے کی اجازت اور گنجائش ہے وَالْخِلَافُ فِي الْاِعْتِدَادِي اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ حضراتِ صاحبین اور حضرتِ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے مابین عربی اور غیرِ عربی کو لے کر جو اختلاف ہے وہ اعتبار کا اختلاف ہے یعنی حضراتِ صاحبین کے یہاں عربی پر قدرت کے ہوتے ہوئے غیرِ عربی زبان کی قرآن معتبر نہیں ہوگی جبکہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں معتبر ہوگی رہا مسئلہ نماز کا تو نماز دونوں فریق کے یہاں صحیح ہوگی اس سے نماز کی درستگی اور صحت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی ویروہ فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ یعنی قرآت بالعربیہ کے سلسلے میں حضرتِ امامِ بوحنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے حضراتِ صاحبین کے مسلک اور ان کے قول کی طرف رجوع فرما لیا تھا حضرتِ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضراتِ صاحبین کے مسلک قرآت بالعربیہ کے سلسلے میں مسلکِ صاحبین کی طرف اور صاحبین کے قول کی طرف رجوع فرما لیا تھا اس لئے اب حضراتِ صاحبین کا مسلک ہی معتمد، مستند اور مفتابی ہی ہے اور عربی زبان جاننے والے کے لئے نماز کے اندر غیرِ عربی زبان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے اس رجوع کی روایت کو امام ابو بکر رازی رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے والخطبہ تو فرماتے ہیں کہ خطبہ پڑھنا اور التحیات پڑھنا بھی امام صاحب اور صاحبین کے مابین مختلفی ہے چنانچہ امام صاحب کے یہاں خطبہ اور تشہد فارسی وغیرہ میں بھی جائز ہے جبکہ حضرات صاحبین کے یہاں عربی کے علاوہ دوسری کسی بھی زبان میں جائز نہیں ہے اور اذان کے سلسلے میں عرف کا اعتبار ہے یعنی اصل اور افضل یہی ہے کہ اذان بھی عربی میں ہو اور انہی کلمات کے ساتھ ہو جو عام طور پر رائج ہے لیکن اگر کسی جگہ غیرِ عربی میں اذان دینے کا رواج ہو اور لوگ غیرِ عربی میں ادا کیے گئے کلمات سے اذان کو سمجھ لیتے ہو تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ اذان کا مقصد اعلام اور اطلاع ہے اور عرف کے اعتبار سے ہر جگہ کی اطلاع اور اعلان میں فرق ہوتا ہے واللہ اعلم بالصواب وَإِن افتتحَ السَّلَا تَبِيَ اللَّهُمَّ اَغْفِرْ لِي لَا تَجُوزُ لِي أَنَّهُ مَشُوبٌ بِحَاجَتِهِ فَلَمْ يَكُنْ تعظیماً خالصاً وَإِن افتتحَ بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ فَقَدْ قِيلَ يُجْزِيهِ لِأَنَّ مَعْنَهُ يَا اللَّهُ وَقَدْ قِيلَ لَا يُجْزِيهِ لِأَنَّ مَعْنَهُ يَا اللَّهُ آمِنَّا بِخَيْرٍ فَقَانَ سُوَالًا اور اگر کسی نے اللہم مغفر لی کے ذریعے نماز شروع کی تو جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ جملہ اس کی حادث سے ملا ہوا ہے لہذا یہ خالص تعظیم نہ ہوئی اور اگر کسی نے اللہم کہہ کر نماز شروع کی تو ایک قول یہ ہے کہ جائز ہے کیونکہ اس کے معنی ہے یا اللہ اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا معنی ہے اے اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لہذا یہ بھی سوال ہو گیا دیگر الفاظ تقبیر کا بیان مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہم مغفر لی کہہ کر نماز شروع کرتا ہے تو اس کی نماز جائز نہیں ہے کیونکہ اگرچہ اللہم مغفر لی مشعر بھی تعظیم ہے لیکن تعظیم کے ساتھ ساتھ ضرورت اور حاجت کا بھی غماز ہے اس لیے اس جملے سے نماز شروع کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ افتتاح صلات کے لیے خالص مشعر بھی تعظیم جملہ ہونا چاہیے اسی طرح اگر کوئی شخص صف اللہم کہہ کر نماز شروع کرے نماز شروع کرے تو اس کے جواز اور عدم جواز کے سلسلے میں دو قول ہیں پہلا قول اہل بسرہ کا ہے کہ اس کلیمے سے نماز شروع کی جا سکتی ہے اس لیے کہ اس کے معنی ہے یا اللہ لہذا یہ خالص تعظیم کے لیے ہے اور اس میں حاجت وغیرہ کی آمیزش نہیں ہے دوسرا قول جو اہلِ کفا کی طرف منصوب ہے وہ یہ ہے کہ اس کلیمے سے بھی نماز شروع کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے معنی ہے اے اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما اور ظاہر ہے کہ اس میں تعظیم سے زیادہ درخواست اور سوال ہے اس لیے اس کے خالص لتعظیم نہ ہونے کی وجہ سے اس کلیمے سے نماز شروع کرنا درست نہیں ہے قال وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ الصُّرَّةِ لقوله عليه الصلاة والسلام اِنَّ مِنَ السُنَّةِ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ الصُّرَّةِ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ فِي الْإِرْسَالِ وَعَلَى الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَى فِي الْوَضْعِ عَلَى الصَّدْرِ فرماتے ہیں کہ مسلی اپنے دائے ہاتھ سے بائے ہاتھ پر ناف کے نیچے ٹیک لگا لے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ناف کے نیچے ہاں بائے ہاتھ پر دائے ہاتھ کا رکھنا سنت ہے ناف کے نیچے بائے ہاتھ پر دائے ہاتھ کا رکھنا سنت ہے اور یہ فرمان امام مالک رحمت اللہ علی کے خلاف ہاتھ چھوڑنے میں حجت ہے اور امام شافر رحمت اللہ علی کے خلاف سینے پر ہاتھ رکھنے کے سلسلے میں حجت ہے اور اس لئے بھی کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا تعظیم کے زیادہ قریب ہے اور تعظیم ہی مقصود ہے فرحزات شیخین کے یہاں ٹیک لینا قیام کی سنت ہے یہاں تک کہ بحالت سنا بھی مسلی ہاتھوں کو نہیں چھوڑے گا اور اصل یہ ہے کہ ہر وہ قیام جس میں کوئی ذکر مسنون ہو تو اس میں ہاتھ باندھے اور جس قیام میں ذکر مسنون نہ ہو اس میں نہ ہاتھ باندھے لہذا قنوط اور نماز جنازہ کی حالت میں بھی مسلی ہاتھ باندھے جبکہ قومہ میں اور عیدین کی تکبیرات میں ہاتھوں کو چھوڑے رہے عزیز طلبے کرام قیام میں ہاتھ باندھنے کا بیان قیام کی حالت میں ہاتھ کس طرح باندھا جائے گا صورت مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا جب تکبیر تحریمہ کہلے تو اب اس کے لئے اپنے دائیں ہاتھ کو بائے ہاتھ پر رکھ کر ناف کی نیچے باندھنا ہمارے یہاں مسنون ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا مسنون نہیں ہے بلکہ تحریمہ کے بعد مسلی اپنے ہاتھوں کو چھوڑے رکھے امام شافر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا مسنون تو ہے لیکن ناف کے نیچے نہیں بلکہ سینے پر باندھنا مسنون ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا مسنون نہیں ہے بلکہ تحریمہ کے بعد مسلی اپنے ہاتھوں کو چھوڑے رکھے امام شافر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا مسنون تو ہے لیکن ناف کے نیچے نہیں بلکہ سینے پر باندھنا مسنون ہے امام مالک ارسال یعنی ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہے اور اپنے اس قول پر ان کی دلیل یہ ہے کہ انہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھوں کو باندھنا مسنون نہیں ہے بلکہ چھوڑنا مسنون ہے حضرت امام شافر رحمت اللہ علیہ وضعید علی الصدر کے قائل ہے اور دلیل یہ دیتے ہے کہ قرآن کریم میں قرآن کریم میں قرآن کریم میں قرآن کریم رب کا فرمان جاری ہوا ہے اور کئی مفسرین نے ونحر سے سینے پر ہاتھ رکھنا مراد لیا ہے لہذا ہم بھی اس سے یہی مراد لیں گے اور سینے پر ہاتھ رکھنا مسنون ہوگا ہماری دلیلات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے انہ من السنت وضع الیمین علی الشمال تحت سررت کہ ناف کے نیچے ہاتھ بائے ہاتھ پر ناف کے نیچے بائے ہاتھ پر دائے ہاتھ کا رکھنا مسنون ہے دوسری دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ ہے جو عبدالعو الشریف میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے انہو کان یسلی فوضع یدہو اليسرہ علی الیمنا فرآہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرآہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہو اليمنہ علی الیسرہ یعنی عبداللہ بن مسعود دائے ہاتھ پر بائے ہاتھ رکھ کر نماز پر رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرآہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہو اليمنہ علی الیسرہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائے ہاتھ کو بائے ہاتھ پر رکھا رکھ دیا ان دون حدیثوں سے دو باتیں معلوم ہوئی پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی نماز میں ارسال نہیں کیا جائے گا بلکہ وضع ید ہوگا بلکہ دہنے ہاتھ کو بائے ہاتھ پر رکھا جائے گا لہذا اس حوالے سے یہ حدیث یہ حدیث امام مالک کے خلاف حجت ہوگی دوسری بات جو پہلی حدیث سے معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو علیت ترتیب ناف کے نیچے باندھا جائے گا نہ کہ سینے کے اوپر لہذا اس حوالے سے امام شافی کے خلاف پہلی حدیث حجت ہوگی کیونکہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ وسلم ید علی الصدر کے قائل ہے زیر ناف باندھنے کے عقل دلیل یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے کا مقصد تعظیم ہے اور زیر ناف ہاتھ باندھنے سے تعظیم بہتر انداز میں ہوتی ہے اس لئے وہیں ہاتھ باندھنا مسنون ہوگا رہا امام مالک کا استدلال کہ تکبیر تحریمہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو چھوڑ دیتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لئے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ ہاتھوں کو چھوڑ دیتے تھے اور مستقل اٹھائے نہیں رہتے تھے لہذا اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو چھوڑے رہتے تھے اور باندھتے ہی نہیں تھے سمع الاعتماد اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ حضرات شیخین کے یہاں با وقت قیام ہی ہاتھ باندھنا مسنون ہے لہذا ان حضرات کے یہاں تو مسلیثنا بھی ہاتھ باندھ کر ہی پڑے گا جبکہ امام محمد کے یہاں با وقت قیرات ہاتھ باندھنا مسنون ہے اس لئے کہ ان کے یہاں سنا بحالت ارسال پڑا جائے گا اور اس سلسلے میں ذابطہ یہ ہے کہ ہر وہ قیام جس میں کوئی ذکر مسنون ہو اور دوران قیام کچھ پڑنا مشروع ہو اس میں تو ہاتھ باندھے جائیں گے اس میں ذابطہ یہ ہے کہ ہر وہ قیام جس میں کوئی ذکر مسنون ہو اور دوران قیام کچھ پڑنا مشروع ہو اس میں تو ہاتھ باندھے جائیں گے اور وہ قیام جس میں کوئی ذکر مسنون نہ ہو اس میں ہاتھ چھوڑے جائیں گے یعنی ارسال کیا جائے گا لہذا اس اصل کے پیش نظر تو قنوط اور نماز جنازہ کی حالت میں ہاتھ باندے جائیں گے کیونکہ ان میں ذکر مسنون اور مشروع ہے چنانچہ قنوط میں دعا پڑھی جاتی ہے اور نماز جنازہ میں بھی دروش شریف اور دعائیں پڑھی جاتی ہے اور قومہ اور تکبیرات عیدین میں چونکہ کوئی خاص ذکر مسنون نہیں ہے اس لئے ان حالتوں میں ارسال مسنون ہوگا صاحبِ عنایہ نے لکھا ہے وبہی کان یفتی شمس الایمہ السرقسی وبرہان الایمہ صدر الشریف شہید وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہی واصحابہی وبارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً موسیقی